اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے درجہ واجب پر نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے یعنی اس پر عمل کرنا بہتر ہے لہٰذا اگر کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہگار نہیں ہوگا یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو زیر ناف بال ہیں بغل کے بال ہیں ناخن ہیں یہ چالیس دن کے اندر کاٹنا ضروری ہیں چالیس دن سے زائد بڑھانا مقروع تحرینی ہے ناجائز ہیں گناہ ہیں لہذا اگر کسی نے کئی دن سے ناخن یا زیر ناف بال یا بغل یہ نئی کاٹے ہوں اور قربانی تک نا کاٹنے سے چالیس دن سے زیادہ عرصہ ہو جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ انہیں کاٹ لیا جائے قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال نا کاٹے صحیح مسلم میں جو روایت آتی ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب ذلہجہ کا چاند دلو ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتی کہ قربانی کر لے صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الاضحہ میں جو ہے یہ روایت آتی ہے اور پھر ترمزی شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذلہجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کھاٹے میرات المناجیح میں آتا ہے کہ جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ بقرعید کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن بال اور مردار خال وغیرہ نہ کھاٹے نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کا فدیہ بن جائے اور یہ حکم استحبابی ہے وجوبی نہیں ہے کریں تو بہتر ہے نہ کریں تو گناہ نہیں ہے لہٰذا قربانی والے پر حجامت نہ کرانا بہتر ہے لازم نہیں ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ اچھے لوگوں سے مشابہت اختیار کرنی چاہیے اچھا کام کر رہے ہیں نا حاجی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ان سے مشابہت اختیار کر لیا آپ نے تو مرات المناجی میں جلد نمبر دو صفحہ تین سو ستر پر یہ تفصیلات موجود ہیں پھر فتاوہ رزویہ میں آ جائیں اس کی جلد بیچ صفحہ نمبر 353 پر امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف استحبابی ہے کرے تو بہتر ہے نہ کرے تو مزائقہ نہیں نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ کہ بھئی اگر کٹ لیا تو قربانی میں نقص آ جائے گا ایسا معاملہ بھی نہیں بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر کسی ریزن کی وجہ سے یا ویڈاوٹ اینی ریزن ناخن نہیں تراشے ہو ناخت بنوایا ہو کہ چاند زلہجہ کا یہ ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب عمل پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ 10 دیز اور ویٹ کرے گا تو 40 دیز سے اوپر ہو جائیں گے تو پھر تو گناہگار ہو جائے گا اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو کسی استحبابی عمل کی وجہ سے کہ بھئی کوئی اچھا عمل کرنا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ تم گناہ بھی کرو سمجھ رہے ہیں ہم بات کو ہمارے ہاں یہ بھی وڑا معاملہ ہوتا ہے لوگ نوافل پر زور دیتے ہیں فرائض سے مو موڑ لیتے ہیں یہ نفل تو کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے فرس تو ہمیشہ کرنا ہوتا ہے یہ کنسسٹنسی سے رسپونسیبیلیٹی سے بھاگتے ہیں ہمارے ہاں لوگ تو دیکھیں جو شخص قربانی نہ کر سکے اگر وہ بھی اس عشرہ مبارکہ میں بال اور ناخن کارنے سے رکا رہے پھر بعد نماز عید حجامت وغیرہ کرا لے تو قربانی کا ثواب پائے کیونکہ وہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن اللہ عز و جل غفور الرحیم بھی ہے اور عجر و ثواب بھی عطا فرمانے والا ہے دیکھیں جی سنن عبی دعود میں اور سنن النسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے یوم اضحا کا حکم دیا گیا ہے اس دن کو اللہ نے اس امت کے لئے عید بنایا ہے ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے پاس ادھار لیے گئے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں فرمایا نہیں ہاں تم اپنے بال ناخن اور موچھیں تراشو اور یہ زیر ناف مونڈ لو اسی میں تمہاری قربانی اللہ کے ہاں پوری ہو جائے گی تنہیں نسائی کی روایت ہے تو اسی سے پھر علماء نے یہ مسئلہ استمواد کیا ہے کہ جو شخص قربانی نہ کر سکے اگر وہ ان دس دنوں سے قبل جو ہے وہ اپنے بال ناخن وغیرہ تراشتے اور ان دس دنوں وہ رکا رہے اور اس دس دن کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ حجامت کرائے یا جو معاملے ریگولر زندگی میں کرتا ہے وہ کرے تو اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے سبحان اللہ تو مرات المناجی کی جلد دو صفہ تین سو ستر پر کیا آتا ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی ان دس دنوں میں حجامت نہ کرائے بقر عید کے دن پھر بعد نماز حجامت کرا لے تو انشاءاللہ ثواب پائے تو دیکھیں نا کتنی آسانیاں ہیں اسی طرح آپ اگر بہار شریعت اٹھا کے دیکھیں اس کے حصہ نمبر پندرہ صفہ تین سو تیس پر تو مولانا مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا اللہ عز و جل ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ نیک کام کریں اور خلوص نیت کے ساتھ کریں اور اللہ عز و جل ہمارے نیک کاموں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلیم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyad Saad Qadri